تمہگن شیو کا اپا سکتا پھر ہرنک شپو برمہ رجگن کا اپا سکتا اس نے اپنے پتر کے ساتھ ہی کیسے ظلم گزار دیئے بھگوان کی بھکتی بند کرا دی آپ بھگوان بنویٹھا یہ راکسہ سبحاؤں کو دھارن کیے ویمنشیوں منیچ دوسیت کرم کرنے والے مورک یہ ہرنک شپو برمہ کا اپا سکتا رجگن برمہ کا اپا سکتا اور ستوگن وشنوں کے اپاسکوں کی کہانی سناتے ہیں کہ ایک بار کمب کا ملہ بھرا تھا ہر پیڑی ہری دوار میں اور کی پیڑیوں پہ ہری دوار میں وہاں پر ناگہ گری پوری کنپاڑے اور یہ سب ہی جو تموگن شیو کے اپاسک تھے یہ وہاں پہنچ گے الگ الگ اپنے گروپ میں اور وشنوں سادو تو وشنوں جی کے اپاسک ہیں وہ بھی پہنچ گے لاکھوں کی سازاروں کئی ہزاروں کی سنکھیا میں سنان کرنے کے لیے اپنے اپنے گروپ میں چلتے ہیں یہ سب سے پہلے ناگہ چلے گے ہر پیڑیوں بھر کی پیڑی پہ اور وہاں پیچھے سے یہ وشنوں جی کے اپاسک وشنوں آگے ستو گن کے اپاسک وشنوں سادو نے وشنوں جی کے اپسادو نے کہا کہ ناگہو تم بعد میں سنان کرنا ہم پہلے سنان کریں گے ہم سروسرشت ہیں ہم وشنوں جی کے اپاسک ہیں ناگہو نے کہا نہیں ہم سروسرشت ہم تیاگی اور بیراغی ہیں ہم نیوستر رہتے ہیں ہم نے کسی چیز کی اچھا نہیں ہے اور ہم ہی سرشت ہیں تیس بات پر ویشنوں نے وینگ کس دیا کہ تم کہیں کہ سروس ریشت ہو پسوگی ترہ ننگے پھرتے ہو تم ٹٹی کے آتھ بھی نہیں دوتے راکھ لپیٹے رہتے ہو شرڑ پھرڑو آج تم نھانے والے بن گئے سچا دن نہیں ناتے تم باہر مرو ہم پرثن سنان کریں گے تو ناغہ اس بات سے کرو دیت ہوگے تمہوں گنوں پاسکتے ہوئے ویشنوں اپاسکوں کا اور تمہوں گنوں پاسکوں کا وہاں جنگ ہو گیا ید ہو گیا اور پچیس ہزار وہ تیرگن اپاسک برما ویشنوں محیش کے اپاسک وہاں آپس میں کٹکا مر گئے کتلے آم ہو گیا وہاں پر سدھی تلوار مارے کٹاری مارے جو ٹھا جا آتھ میں پتھر تے پھوڑے دیں بڑکیاں کھاؤیں مو سے کٹ رہے پاگلوں گیت رہے تو پنیاتموں پرماتمہ نے پورن برم نے آکر کہ یہ گیان بتایا ہے کہ یہ جو آپ کے سدگرنتوں میں جو لکھا ہے اس کو سمجھو اس کے ادھار سے اپنا کلان کرواؤ پرنتو ان سدگرنتوں کو ہمیں کوئی سمجھا نہیں سکا پرمیشور نے کوشش کی تھی چھت سو ورس پہلے جب اگوان سویم آئے تھے پرمیشور پورن برم کبیر دیو کبیر دلہا بنارس میں رہے پربو اس میں ان اگیانی رشی مہ رشی جو سنسکرط باسا کو جانتے تھے انہوں نے پرماتمہ کے گیان کو ہم تک نہیں آنے دیا اور یہ کہہ کر پرماتمہ کو نکار دیا کہ یہ اے شکست ہے اکثر گیان نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے دلہا یہ ویدوں اور گیتہ کے ورد گیان پر چار کرتا ہے پرماتمہ نے وہ لیلہ کی تھی جو بھگوان کیا کرتے ہیں آج وہ لیلہ ہیں اور ان کا گیان ہمارے سمکس ہے اس گیان کے ادھار سے ہم بھگوان کو پہچان رہے ہیں پرمیشور نے یہ لیلہ اس لیے کی تھی کہ بیچلی پیڑھی میں میری پیاری آتما اس ون سکشت ہوں گی اکثر گیان ہوگا اور یہ پران اور وید اور گیتہ قرآن یہ آپ کے پاس ہوں گے بائبل ہوگا اس کو آپ آسانی سے سمجھ اور پڑھ سکتے ہو تتوہ گیان پرماتمہ دیکھ چلے گئے تھے اپنے لوگ میں جہاں سے آئے تھے سہسری دائے تھے سہسری چلے گئے تھے تو اس پرکار اس ترگن میں ہی مایا رجگن برما ستگن ویشن تمگن سیو جی تک کی اپاسنا میں ہی لین رہنے والے جن کا گیان ہرا جا چکا ہے رکھ سو بھاو کو دھارن کیوئے منوشوں میں نیچ دوسریت کرم کرنے والے گیتہ گیان داتا کہتا میری سادنہ بھی نہیں کرتے اور سولہ سترہ اٹھارہ تین سلوکوں میں اپنی سادنہ کرنے والوں کی ویرائیٹی بتا جی کہ ارثارتھی آرت اور جگیسو اور گیانی یہ چار پرکار کے سادق میری سادنہ کرتے لیکن گیانی مجھے اچھا لگا اور گیانی میں اچھا لگتا ہوں کیونکہ باقی اپنے ڈراما باجی کرتے گیانی کا عدیس سے تھا کہ میں موقستہ ہوں ایک بھکتی ایک پرمات ماں کی سادنہ کروں آن اپاسنا نہیں کروں لیکن اس کو تتو درسی سنت نہ ملنے سے برہم تک کی انوتن سادنہ میں ہی گٹیا سادنہ میں ہی لگا رہا گیتا جی دہا نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردو نے گیتا گیان داتا سے پوچھا ہے کہ پرمات ماں آپ نے جو سات میں جائے 29 سلوک میں تتبرم کے ویسے مجانکاری دی ہے کہ اس کو جاننے کے بعد پورے داتم سے پریچیت ہونے کے اپران اور سب کرموں سے جو پریچیت ہو جاتا وہ کیول زرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے جو زرہ اور مرن سے چھوٹنے کے پریتن کرتے ہیں میرے گیان پر آدھاری تھو کر وہ اس تتبرم کو جانتے ہیں پورے داتم گیان کو جانتے ہیں اور پورے کرموں سے پریچیت ہیں تو ارجن نے کہا وہ کم تتبرم آٹھ میں جائے کہ پرثم سلوک میں پوچھا کہ وہ تتبرم کیا ہے آٹھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا نے کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے جو گیتہ گیان داتا سے الگ ہے اور وہ سر و شریش پربھو ہے تو اس پرم اکثر برم کی سادنا کرنے سے پورن موکس ہوتا ہے لیکن تتو درسی سنت نہ ملنے سے یہ جیسے یزر ویدہ دیائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں لکھا ہے کہ اوم جیسے گیتہ جی دیائے نمبر آٹھ کے اور سلوک نمبر تیرہ میں آپ نے پڑھا پھر پڑھا دیتے ہیں آپ کو ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں لکھا ہے کہ اوم جو ہے میرا یہ ایک اوم منتر ہے یہ دیکھئے گا آٹھ میں جائے کا تیر ما سلوک یہ آٹھ ما جائے ہے اور یہ اس میں تیر ما منتر ہے یہ تیر ما سلوک اوم ایتی ایک اک سرم بیرم ویبھارن مام انو سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سی یاتی پر مام گتیم اب یہ کیا کہتا ہے مام بیرم مج بیرم کا اوم ایتی ایک اکثر اوم یہ ایک اکثر ہے بس اور ویہارن مانے اچارن کر کے انو سمرن مانے سمرن کرتا ہوا اچارن کرتا ہوا سمرن کرتا ہوا یہ پریاتی تزن دے ہم جو شریر چھوڑ کر جاتا ہے تزن دے ہم دے شریر چھوڑ کر جاتا ہوا پریات چھوڑ کرتا ہے سہیاتی پرمام گتیم وہ ہے اس اوم نام سے ملنے والی گتی کو پرافت کرتا ہے اب اوم اب آپ کو یزور وید دکھاتے ہیں دیکھئے گا اب یہ یزور وید ہے یہ یزور وید ہے یہ کہاں سے پرکاسی تا ہے سارو دیسک پرکاسی کہیں سارو دیسک آریے پر تین دیس با دو بٹا پانچ مہر دان رام لیلا میدان نی دلی دو دور بھاس اتنا ہن کا فیکس یہ ہے اور انواد کرتا ہے مہر سی دان سر سمتی پورے چالی سج یعنی پورے یزور وید کا انواد کرتا یہ ہے مہر سی دان مدر کہ پرنس آف شیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس تری آگنج نئی ڈلی اس کے چالیس میں انتی مجھا ہے چالیس ما اور اس میں کل سترہ سلوک ہے یزور وید بھاس بھاس اور چتواری سی چالیس ما چتواری سی اور یہاں یہ پندر ما سلوک ہے اس میں کیا لکھا کہ وائیو انیلم وائیو انیلم امرتم ایثم ات ادم بسمانتم سریرم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر قلب سمر اور کرتو سمر اہاں اوم کرتو سمر قلب سمر اور کرتو سمر یہ کیا ہے بسمانتم سریرم وائیو انیلم امرتم ات ادم بسمانتم سریرم بسمانتم سریرم مانے وائیو مانے جو آپ کا پران سماپت ہو جاتا ہے وائیو انیلم یعنی سکسم سریر میں کچھ سکتی امرتو پرابت ہو جاتی ہے بگتی اوم نام کے جاب کرنے سے اور بسمانتم سریرم سریر چھوڑ کر جاتے سمیں تک اوم کرتو سمر اوم نام کرتے کرتے کرو کرو کلولاٹ کے ساتھ کرو اور منوس جیون کا پر تھم کرتے جان کر اوم نام کا جاب کرو یہ تو ہے برم تک سادنہ کا لیکن اس انواد کرتا نے بھی اس کا کیسے انواد کیا کرتو مانے کرم کرنے والے اس کا ارث ہے اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے سمر کرو اس کا ارث اس نے کر دیا کرتو مانے کرم کرنے والے جیو تو شریر چھوٹتے سمیں اوم یہ اوم اکثر ہے اس نام وچ اس ور کو دیکھو انواد کرتا کتنا وچلت ہے یہ کہتا جس کا اوم نام ہے اوم کا سمر نہ کرو جس کا اوم نام ہے شریر چھوٹتے سمیں اوم اس نام وچ اس ور کو جس کا نام اوم ہے اس اس ور کو سمر مانے سمر کر کلب مانے اپنے سامرت کے لیے پرماتمہ اور اپنے روپ کا سمر مانے سمر کر اور کرتم یہ کرتم اس کا یہ س لکھ کرتم اپنے کیے کا سمر سمر کر اس سنسار کا وائیو دھنج جوا روپ آدھی وائیو کارن روپ وائیو کو کارن روپ وائیو کارن روپ وائیو کو کارن روپ وائیو عمرتم عویناسی کارن کو دھارن کرتا ہے اتھ اس کے انتر ادھم مانے یہ ہے سریرم مانے نشت ہونے والا مک سخادی کا آسر سریر بسمانتم انتم بسم ہونے والا ایسا جانو اب اس نے کہیں گا بیرہ تھائی کو نہیں اینڈ منٹ ٹھوکیا کرتا اب اس نے لکھا کہ جس کا عوم نام ہے نا اس کا سمجھ کرو اور یہ کہتا ہے اوم کرتو سمر سنسکر سپیشت بتا رہی ہے چھٹی ساتمی آٹھمی کا بالک بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور ویسے بھی کسی نے اکثر گیانا وہ بھی سمجھ سکتا ہے اس تتوہ گیان کی کنجیتیں چابی سے کھلا جاتا ہے اوم وائیو انیلم امرتم اتھیدم بسمانتم سریرم اتھا مانے پراہرم ہوتا ہے پر آخر سے لے کر انت تک جو اس اور شریر چھوٹتے سمجھ تک اوم نام کا جاب کرتا کام کرتے کرتے شیمن کرو اسے اس قصق کے ساتھ شیمن کرو اوم کا جاب اور اپنا مکھہ کرتا ہے وہ سمجھ کر مجھے ان کا شیمن کرو تو وائیو انیلم امرتم یہ جو پرانوں سے ہمارا شریر جو ہے یہ پرانوں کا سنگرہ ہے جو سکسم شریر ہے تو وہ جو پرانی ہے وہ جیو تمہارا کچھ امرتم یعنی کچھ اوم نام سے ملنے والی جتنی سٹیبلیٹی ہے وہ پرابت ہو جاگی انتم بسم بسمانتم شریرم شریر کے انت ہونے تک بسم ہونے تک بسم جب ہوتا ہے ناس ہوتا تب تک شریر میں اوم نام کا جاب کرتے رہو اب یہ تک برم کی ساتھ ایب اناڑی ان ریسیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ستر میں سلوک میں اور بھی لکھا ہے کچھ وید جان داتا برم